اسلام علیکم عزیز خواتین و حضرات کیسے ہیں آپ لوگ چمت ستارے کی ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ جواد احمد آپ کو خوش آمدید کہتا ہے مجھے پچھلی ویڈیوز میں اور کمنٹس میں جو ہیں وہ بہت زیادہ ایک میسیج آیا تھا کہ آپ ڈاکٹر روت فاغ کے بارے میں وہ نہیں بتاتے سب میں نے سوچا کہ آج اسی ایک ہستی اور شخصیت کے بارے میں وہاں بات کریں گے دنیا میں ہر طرف آپ کو کہیں پریشانی نظر آئے گی کبھی غم نظر آئے گا کبھی مفلسی نظر آئے گی اور ہر بندہ اس کو دیکھتا ہے اور دیکھ کے اس کو اگنور کر دیتا ہے لیکن اللہ نے اپنے کچھ خلیفے ایسے مقرر کیے گئے ہوتے ہیں جن کے ذمہ اللہ نے یہ لائے ہوتا ہے کہ بھائی تم نے اس پرپس کے لئے کام کرنا ہے اور میں ان کو زمین پر فرشتوں سے کم نہیں کہوں گا اگر ہم ان کو زمین کے فرشتے کہیں تو یہ ایک بہت ہی مناسب لفظ ہیں ان کے لئے اسی طرح کی زندگی وہ ڈاکٹر روت فاغ کی ہے اب ڈاکٹر روت فاغ پیدا ہوئی ہے 29 سپٹمبر 1929 کو جرمنی میں اور ٹھیک جس وقت اپنی ہوت سنبھالی انہوں نے تو اس وقت ورلڈ وار ٹو شروع ہوئی اور ورلڈ وار ٹو میں جرمنز کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ سب بہت اچھے سے جانتے ہیں یہ بیسیکلی ایک سسٹر تھی یعنی کہ ایک نرس تھی اور بہت زیادہ کتھلیک فرقے سے ان کا تعلق تھا عیسائی تھی اور نرس تھی اس کے ساتھ اب جب انہوں نے وہاں پہ مریضوں کو اس حالت میں دیکھا تو دیفنیٹلی انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی زندگی صرف و صرف کسی ایسے کام میں مختص کروں گی کہ جہاں پہ میں انسانیت کی خدمت کر سکوں سو اسی پرپس کے لیے 1961 میں جس وقت یہ راؤنڈ وارٹ تقریباً اکتیس یا بتیس سال کی تھی تو اس وقت یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ میں سفر کروں گی ہندوستان کا اور وہاں پہ جا کے میں غریبوں کے لیے اور انسانیت کے لیے ضرور کچھ نہ کروں گے سمہاو کسی نہ کسی فجا سے وہ ان کو آٹھ دن کے لیے رکنا پڑتا ہے کراچی اور پھر وہ ساری زندگی کراچی کی ہو کر آ جاتی ہیں ہوا کیا؟ کہ ایک مرض ہے کوڑ اردو میں ہم کہیں تو جزام اور انگلیش میں کہیں تو لپروسی یہ ایک مرض ہے جس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کے جسم پہ زخم ہوتا ہے ان زخم میں پیپ بھر جاتا ہے اور پھر اس سے وہ بہت زیادہ بدبو آتی ہے اب اس بدبو کی حد یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی آپ کا رشتہ دار جاننے والا بھائی بہن کوئی بھی اس بھو کو پرداشت نہیں کر سکتا اور پھر آستہ آستہ جسم کے لوتھڑے جو ہیں وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے جو مریض ہیں وہ اپنے آپ کو پورے کا پورا پٹیوں میں لپیٹ کے رکھتے ہیں تاکہ ان کے جسم کے حصے ٹوٹے نہ تو یہ ایک اس وقت ایک بہت شدید علاج بیماری تھی اور ہم نے بھی پرانے وقت میں جو ہے نا وہ یہ سنا تھا کہ فلانے کو کوڑ کا جو ہے نا کراچی میں یہ بیماری بہت زیادہ عام تھی سو تب کیا ہوا کہ وہاں پہ جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ان تمام لوگوں کو اٹھا کے کراچی سے دور ایک بستی میں پھینک آتے تھے کہ جہاں پہ یہ اپنے بے یاروں مددگار ہی رہتے تھے اور وہاں پہ جس طرح سے بھی رہنا ہے انہوں نے ہی رہنا ہے سو جس وقت دکٹر رت فاؤ جو ہے نا وہ کراچی آتی ہیں تو کراچی میں آ کے ان کو اس بستی کا پتہ چلتا تو یہ کہتی ہیں کہ مجھے وہاں کا وزٹ کرا دیجئے یہ جب اس کا وزٹ کرنے کے لیے جاتی ہیں تو لوگوں کو اتنی بری حالت میں دیکھ کے ان سے رہا نہیں جاتا اور پھر یہ فوری طور پہ جو ہے نا وہ وہاں پہ ہی ان کا مریضوں کا علاج شروع کر دیتی ہیں اور 1961 میں یہ فیصلہ کر لیتی ہیں کہ جب تک جو ہے نا یہاں سے اس بیماری کا خاتمہ نہیں ہوگا میں یہی پہ رہوں گی پھر یہ وہاں پہ جو ہے نا اس وقت کا پہلا ہاسپٹل بناتی ہیں ٹھیک ہے جو کہ ہے میری ایڈلیڈ لپروسی سینٹر کے نام سے اس کے بعد اس کی پورے پاکستان میں 157 157 برانچیں کھلتی ہیں اور یہ کوڑ کا مرض جو ہے اس کا علاج شروع کر دیتی ہیں اب آپ خود دیکھئے کہ ایک مرض ایسا کہ جو کہ چھوت کا مرض ہے جو کہ چھونے سے جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے اور آپ کے سگے رشتے دار بھی آپ کے قریب آنے سے درتے ہیں اور وہ خاتون انہی مریضوں کے ساتھ رہتی تھی خود سے ان کی پٹیاں کرتی تھی خود سے جو ہے نا وہ ان کی دوائیاں لیتی تھی خود سے جو ہے نا وہ ان کی تمام کی تمام جو ہے نا وہ دیکھ بال کرتی تھی یہ جو ہے نا وہ ڈاکٹر روت فوق کی جو ہے نا وہ خدمات ہے پاکستان میں اور پھر ان خدمات کے زمرے میں ہوتا کیا ہے کہ 1996 میں جو ہے نا وہ پاکستان ایشیا کا واحد ملک بن جاتا ہے جو کہ جزام فری کنٹری ہوتا ہے ایشیا کا پہلا ملک جو جزام فری ہے اور پاکستان سے جزام کو بالکل ختم کر دیتی ہیں اور اسی جو ہے نا وہ عزاز میں نائنٹی نائنٹی ایٹ کو ان کو جو ہے نا وہ پاکستان کی عزازی شہریت دے دی جاتی ہے اور پھر ڈاکٹر رتفا جو ہے نا وہ پاکستانی بن جاتی ہے اب پورے اس عرصے کے درمیان میں حلال امتیاز نشانے قائد آزم اس قسم کے بہت سارے عزازات سے اور بہت سارے چیزوں سے ان کو نواز آ گیا جرمنی میں بھی پاکستان میں بھی امریکہ میں بھی پوری دنیا میں بھی اور پھر اس کے بعد ان کو عزازی ڈگری دی جاتی ہے ڈاکٹر ایٹ کی اور پھر یہ ڈاکٹر رتفا کے نام سے جو ہے نا وہ زندہ رہے انہوں نے شادی نہیں کی کیونکہ کیفلک مذہبہ جو نن ہوتی ہیں جو کہ ان کی مذہبی ایک چیز ہے اور وہ شادی جو ہے نا وہ ساری زندگی کے لیے نہیں کرتی ہیں اپنے آپ کو وقف کر دیتی ہیں انسانیت کے لیے بالکل اسی طرح سے جس طرح سے انہوں نے وقف کیا اپنے آپ کو ڈاکٹر رتفا کی زندگی سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ انسانیت کسی بھی مذہب کا نام نہیں ہے انسانیت کسی بھی چیز کا نام نہیں ہے یہ ایک جذبے کا نام ہے جو کہ نہیں دیکھتا کہ آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں آپ کس لیول پہ ہیں بس جس وقت انسان میں خدمت کرنے کا جذبہ ہو تو وہ پھر اس کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ ہے نا وہ کر جاتا ہے 10 اگست 2017 کو ڈاکٹر رتفا کی ڈیتھ ہوتی ہے اور اس وقت حکومت پاکستان نے یہ اعلان کیا کہ ان کو جو ہے وہ سرکاری اور پاکستانی عزاز کے ساتھ جو ہے نا وہ رخصت کیا جائے اور انہوں نے اپنی وسیعت میں لکھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد مجھے آپ پاکستان میں ہی دفن کریں گے سو ان کو گورا کبرستان کراچی میں دفن کیا گیا اور جس وقت ان کی آخری رسومات ہوئیں تو ان کو پاکستان کے پرچم میں لپیٹا گیا اور اس وقت کے آرمی چیف نیول چیف اور ایون وزیر آزم تک جہانا وہ ان کے آخری رسومات میں شامل ہوئے اور ان کو عزازی سلوٹ کے ساتھ جہانا وہ دفن کیا گیا یہ تھی ڈاکٹر رتفا کی زندگی امید کرتا ہوں کہ آپ کا پرسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں تب تک دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ